الحمد للہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبش رح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور فرمایا خلق الانسان ضعیفہ کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے جب یہ کمزور ہے تو اس پہ مصیبتیں پریشانییں ضرور آتی ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس پہ دنیا میں مشکلات مسائب اور پریشانییں نہ آئی ہوں کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے جس کو اللہ ڈھیل دے دے مولت دے دے کہ اس پہ کوئی مصیبت پریشانی کوئی بیماری نہ آئی ہو مسلمان کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا پریشانیوں میں مسیبتوں میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں کبھی محلے دار کام آ جاتے ہیں دکل بسا اوقات ایسی پریشانییں بھی آتی ہیں کہ پھر انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی تو اس وقت ہمیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ رَبُكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو مجھے آواز دو میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا تمہاری مدد کروں گا اس لئے غیبی مدد کی جب ضرورت پیش آئے اللہ پاک کو آواز دیجئے کوئی بھی ایسی نئی پریشانی ہم پہ نہیں آتی جو ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ نہ آئی ہو لیکن ہر پیغمبر نے اپنی اس مشکلات میں گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو غیبی مدد کیلئے آواز نہیں دی بلکہ اللہ کو آواز دیئے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں سارا علاقہ ہی میرا دشمن ہے میرے گھر والے بھی دشمن ہیں باہر والے بھی دشمن ہی ہیں تو ایک پیغمبر ایسا گزر ہے جن کو اس دشمنی کا سامنا تھا سارا علاقہ دشمن علاقہ کیا باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو یہ میرے گھر میں میرے بتوں کا دشمن کہاں سے پیدا ہو گیا سارے علاقے نے اکٹھے ہو گئے آگ جلائی ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اور ان سے پہلے چار پیغمبر گزر چکے چار پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں چار پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے جایا جا رہے ابراہیم علیہ السلام نے کسی گزرے ہوئے پیغمبر کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں ان کی قبر بن چکی ہے نہیں کہا یا آدم مدد وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچو بلکہ حود علیہ السلام بھی گزر چکے ہیں سالے علیہ السلام بھی گزر چکے ہیں نو علیہ السلام بھی گزر چکے ہیں ان چاروں کی قبریں بن چکی ہیں دیکن ابراہیم علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے نہ آدم علیہ السلام کو آواز دیئے نہ حود علیہ السلام کو آواز دیئے نہ سالے علیہ السلام کو آواز دیئے نہ نو علیہ السلام کو آواز دیئے نہیں بلکہ اللہ کو پکار ہے حسبی اللہ ونیم الوکیل اے اللہ ان سے میرا کو جہداد کا جھگڑا نہیں برادری کا جھگڑا نہیں تیری ذات کا جھگڑا ہے اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا پھر اللہ پاک نے نے آگ کو کم دی ہے قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم او آگ ابراہیم نے مجھے آواز دیئے اور میں تجھے کہہ رہا ہوں تیرا کام جلانا ہم نے رکھا ہے دیکھ میرا ابراہیم میرا خلیل آرہا ہے اس کا بال بھی نہ جلے ابراہیم علیہ السلام کو مصیبت آئی ہے انہوں نے گزرے ہوئے پیغمبر کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی انہوں نے اللہ کو آواز دی یہ بھی گزر چکے ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبر پاک بن گئی ان کا بیٹا اللہ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا عساق علیہ السلام وہ بھی بہت ہو گئے ان کی بھی قبر بن گئی ایک ان کا بیٹا ہے یقوب علیہ السلام ان پہ بہت بڑی مصیبت آئی ہے بیٹا گم ہو گئے اور بیٹے کی یہ پریشانی ایک باپ بھی جانتا ہے اللہ سب کے بیٹوں کی افاظت فرمائے باقی بیٹوں نے کہا ہے آپ کے بیٹے کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے بیٹا گم ہو گئے اب باپ اللہ کا پیغمبر ہے ان کی قبر بن چکی ہے دادا اللہ کا خلیل ہے ان کی قبر بن چکی ہے اب یقوب علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے نہ اپنے باپ کو آواز دی نہ دادا کو آواز دی یا اسحاق مدد نہیں بولا یا ابراہیم مدد نہیں بولا جانتے ہیں غیبی مدد کے لیے انسانوں کو آواز نہیں دیتے غیبی مدد کے لیے پیغمبروں کو آواز نہیں دیتے بلکہ غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتے کیا بولا اللہ کا در نہیں چھوڑا انہوں نے ایک سال گزر گیا دو سال ادھر ایک دو سال کے بعد راستے تبدیل کر لیتے ہیں بلکہ روتے روتے اللہ کا قرآن کہتے ہیں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا اللہ سے مانگتے رہے جانتے تھے اس بڑے کے در کو نہیں چھوڑتے اس بڑے کے در میں دیر ہو سکتی ہے دیر نہیں ہو سکتی اور اس دیر کے اندر بھی حکمت ہی ہوتی ہے اللہ کا در نہیں چھوڑا چالیس سال گزر گئے وہ شہنشاہ آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے بیٹا کیا ملنا تھا باقی بیٹوں نے کہا بابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے دوسرا بیٹا چوری کے کیس میں بند ہو گیا ہے اب دوسرا بیٹا بھی جیل میں چلا گیا ہے اب بھی یقوب علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے باپ دادا کو آواز نہیں دی قرآن پاک پڑھئیے سورہ یوسف کبھی اس انداز سے بھی پڑھئیے یقوب علیہ السلام نے مسیبت پہ مسیبت آئیے چالیس سال کے بعد بھی مسیبت آگئی ہے پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا نہیں بولا اوہ بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچو اوہ بابا ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچو جانتے ہیں جو قبر کی ڈھیری بن جائے وہ پیغمبر بھی ہو غیبی مدد کے لیے ان کو آواز نہیں دی جا سکتی غیبی مدد کے لیے اللہ زندہ کو آواز دیتے ہیں پھر بھی روتے ہوئے کیا کہتے ہیں اِنَّمَا عَشْقُ بَسِّ وَحُزْنِ اِلَى اللَّهِ اے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لی ہے لیکن اے اللہ میں پھر بھی تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اے اللہ میں ساری شکہتیں تیرے آگئی کرتا ہوں اس در پہ دیر ہو سکتی ہے دیر نہیں ہو سکتی چالیس سال ہی گزر گئے اللہ کا در نہیں چھوڑا پھر اللہ کو بکارتے رہے اللہ کیا کہ ہی روتے رہے اللہ پاک نے پھر دونوں بیٹے بھی واپس کر دیئے تھے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھے ایک ایک پیغمبر کی آپ داستان سنتے جائیں پڑھتے جائیں قرآن پاک کے اندر کسی پیغمبر نے بھی گزرے ہوئے پیغمبر کو آواز نہیں دی غیبی مدد کے لیے کوئی بیمار ہو تو ایوب علیہ السلام سے بڑی بیماری کس کے پاس آئی ہے جن کا خاندان قربان ہو گیا خاندان ختم ہو گیا مال و مطا ختم ہو گیا ایک بیوی رہ گئی ہے وہ مزدوری کرتی ہے مزدوری کر کے خامد کو پالتی ہے ایوب علیہ السلام پہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہے کتنے ہی پیغمبر گزر چکے باپ پیغمبر دادا پیغمبر پردادا پیغمبر سب کی قبریں بن چکی ہیں ایوب علیہ السلام نے گزرے ہوئے کسی باپ دادا کو آواز دیئے پڑھئے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میرے ایوب کو یاد کرو اس نے رب کو آواز دی تھی اس نے اللہ کو بکارا تھا اے اللہ بڑا صبر کر لی ہے بڑی پرداش کر لی ہے اللہ تکلیفیں آگئی بیماری آگئی ان بیماریوں کو کاٹنے والا مصیبتوں کو رفع کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو وہ پریشانیوں سے نجات اتھا کر دی تھی شفاہ عطا کر دی تھی اگر کوئی جیل میں بند ہو جائے یونس علیہ السلام سے بڑھ کے جیل کس کو بھی لی ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے قرآن پاک کھولیے انبیاء کی لڑی ہے ایک پوری لڑی دنیا سے جا چکی ہے سب کی قبریں بن چکی ہیں یونس علیہ السلام کو غیبی مدد کی زورت پیش آئیے مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے باپ دادا کو آواز نہیں دی گزرے ہوئے پیغمبر کو نہیں بکارا مصیبت مجھ پہ آئیے شاید تیری گاڑی میں سٹیکر ہو ساید تیرے دفتر میں لگا ہوا ہو تیرے گھر میں سٹیکر لگا ہوا ہو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دیئے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین اے اللہ بھول مجھ سے ہوئیے زیادتی مجھ سے ہوئیے اے اللہ اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں آپ ایک ایک پیغمبر کی داستانے قرآن پاک میں پڑھتے جائیں ہر مصیبت میں ہر پیغمبر نے غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیئے غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو آواز دینا